وفاقی وزیر احسان اقبال نے خیبر پختون خواب میں گورنر راج لگانے کا اشارہ دے دیا کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس آئین کے تحت گورنر راج لگانے کو آپشن موجود ہے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہو احسان اقبال نے کہا کہ تحریک انصاف سے نمٹنے کے لیے حکومت کے پاس آئینی اور قانونی آپشن موجود ہیں کابینہ اجلاس میں خیبر پختون خواب میں گورنر راج کے بارے میں غور کیا جائے گا حکومت کے پاس آئینی طور پر گورنر راج لگانے کا اختیار ہے پختون خواب کے عوام دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ سیاسی پکنک کے اوپر اسلام آباد لشکر کشی کی صورت میں آئے ہوئے ہیں اس سے بڑی غفلت اور اپنے فرائض سے جو ان کو نظر انداز کرنا کیا ہو سکتا ہے یہ دو صورتوں میں ہو سکتا ہے یا تو گورنر رول کے اوپر آپ لوگ غور شروع کر رہے ہیں یا تو پھر بین کرنے کے اوپر غور کر رہے ہیں تحریک انصاف کو بحیثیت جماعت تحریک انصاف is no more a political party وہ ایک وائلنٹ موب بن چکا ہے جو تشدد کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس میں جو بھی دیکھئے قانون اور آئین آپشنز دیتے ہیں نا آئین کے اندر گورنرز رول کی بھی ایک کانسٹیچوشنل آپشن ہے کہ جب کسی صوبے میں بریک ڈاؤن ہو جائے وہ آئین کے مطابق نہ چل رہا ہو تو وفاق وہاں پہ گورنرز رول لگا سکتا ہے یہ آئین کی اجازت ہے اور اسی طرح اگر کوئی سیاسی جماعت ملک کے اندر انتشار اور ملک کے اندر آئین شکنی کی مرتقب ہو اس سے نبٹنے کے لیے بھی آئین اور ہمارا پولٹیکل پارٹیز ایکٹ جواز فرام کرتا ہے تو کابینہ کا اجلاس ہے اس میں ہم غور کریں گے لیکن میرا خیال ہے کہ اب کوئی فیصلہ کون اقدام اٹھانا پڑے گا ملکی معیشت کو ہم اس طرح ان کے ہاتھ دوبارہ گروی نہیں رکھ سکتے